السلام علیکم دوبئی نیوز کی طرف سے ایک وٹس اپ کا گروپ بنایا گیا جس کا لنک ڈیکریپشن میں موجود ہے اگر آپ کے دماغ میں کسی قسم کا سوال ہے یا آپ کچھ انفارمیشن شیئر کلنا چاہتے ہیں تو لنک پہ جا کے لازم گروپ کو جائن کریں پاکستان بھارت پر سفری پوندی کے خاتمے نے دوبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی رونکیں بہار کال دیں امراتی حکومت کی اہم شالت پاکستان نے پوری کال دی سیارکورٹ ائرپورٹ پر بارہ اگہ سے ریپٹ پی سی آر ٹیس کی سولر دستیاب ہوگی متحدہ ارب امرات کے سفر کے لیے دس قوانین دن کے بارے میں جاننا ضروری ہے یو اے ای کا سفر کننے والوں کے لیے نیا اعلان امراتی حکام نے دو نابارک بھلتی بھائیوں کو لاکوں درم کا جرمانہ ماف کل دیا متحدہ ارب امرات جبر علی میں پلاسٹک کی فیکٹری میں لگی آگ بھل کابو پا لیا گیا اپنی بیٹی کو شناختی ڈاکومٹ فرام نہ کلنے والے باپ کو مقدمے کا سامنا ہے یو اے ای امامی مقامات پر کھری گندی اور مطروقہ کاروں کے خلاف کریک ڈون کا آغاز تین ہزار درم جرمانہ آیت کیا جائے گا یو اے ای کے محکمہ صیحت نے نئے فرات سے متعلق الٹ چاری کل دیا بھارت سے متحدہ ارب امرات کے سفر مسافروں کو چھے گھنٹے سے پہلے ائرپورٹ پوچھنے کی حدیعت کل دی گئی اس کی طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے وہ سبیتوں جو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کل لیں اور بیل ایکن کو پریس کل لیں تاکہ فیٹر میں آنے والی کوئی بھی یو ای کی یہ گرف نیوز کی اپ ڈیٹ میں آپ دوستوں تھا پچھا سکوں تفسیرات کے مطابق دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ نے سال کے آخری چھے ماہ کے لیے مسافروں کی دتار میں اضافے کا اندیہ دیا ہے سال دوہزار اکیس کے پہلے چھے ماہینے میں ریکارڈ ڈس اشار یا چھے ملین مسافر ائرپورٹ پر لینڈ کی ہیں جس میں سفری پوندیوں کے خاتمے کے بعد اب اضافے کا مکان ہے بھارت دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافروں کی دتار کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے تاں سال کے پہلے چھے ماہینے میں آنے والے مسافروں کی دتار انیس لاکھ سے زیاد ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پاکستانی کا ہے جس کے مسافروں کی دتار سار لاکھ سے زیاد ہے تفصیلات کے مطابق سیار کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پاکستان سے یوئی جانے کے خویش من مسافروں کے لیے ریپٹ پی سی آر ٹیس کی سولت دستیاب ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرپورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ بارہ اگست دبائی جانے کے خویش من افراد کے لیے ریپٹ پی سی آر ٹیس کی سولت دستیاب ہو کی پی آئی اے کے یوئی کے ریجنڈ ریمیڈر سائد مغر نے کہا کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سولت دستیاب ہے اطاروں سے ائرپورٹ پر ریپٹ پی سی آر ٹیس کی سی آر ٹیس کی بات چیز چل رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرپورٹ میں دوام ائرلین کوشش کر رہی ہے کہ ائرپورٹ پر جلت سولت دستیاب ہو تاکہ یوئی کے مسافروں کی مشکرات کا خاتمہ کیا جا سکے یو ای کی جانب سے پرواز سے چار گھنٹے قبر ریپٹ پی سی آر ٹیس کو رازمی قرال دیا گیا پی آئی اے کی اس وقت مملک بھالے سے یو ای کی مختلف امراض کے لیے پروازیں اپریٹ کر رہا ہے جس میں دبائی شالجہ اور عبوزیبی شامحہ سے قبر عمرت نے ایک سارف کے سوار پر ٹویٹ کلتے ہوئے تصدیق کیا کہ سیارکوٹ ائرپورٹ پر ریپٹ پی سی آر ٹیس کی سورز مزجود ہیں تفسیرات کے مطابق یو ای کی نیشنل ایمیجنسی کریزر انڈیزمینڈ اٹھولٹی نے مملکت میں سفر کے خواہج مند افراد کے لیے نئے گائر لینڈ جاری کال دیں ایسے افراد جنہوں نے یو ای کی تزویر گلتہ ویکسین لگوا رکھی ہے وہ مملکت میں داخرے کے لیے ریجیشن کروا سکتے ہیں یہاں دس اپ ڈیٹس دی جا رہی ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے حل فلک کے لیے داخرے کی ریجیشن آئی سی ای ایپ اور ویب سیٹ پر دستیاب ہے سفر کے خواہج مند افراد اپنی تمام طرح دستیرات ڈیکل داخرے کے ایل ہو سکتے ہیں مسافر پندرہ اگرس سے ریجیشن کا عمل شروع کال سکتے ہیں مسافروں کی حفاظت کو مزد نظر رکھتے ہوئے ادھائیت کی جاتی ہے کہ آئی سی ای یو ای کی سمارٹ پر اپنی تفسیرات دلچ کریں یا ویب سیٹ وزر کریں ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کی ریجیشن اختیاری ہے تاہم مسافر امتیازی سروریات کے حصور کے لیے سرورس کا استعمار کال سکتے ہیں یو ای کی جانب سے تذویر کلتا ہے ویکسینیشن سیٹیفکیٹی قبر قبول ہوگا جس کا الحسن ایپ پل درج ہونا ضروری ہے الحسن ایپ میں نئی فیچر کے ساتھ اس اپ ڈیٹ کل دیا گیا اس اپ ڈیٹ میں گرین پاس پروٹوکور پی سی آر ٹیس اور ویکسینیشن سیٹیف سے متعلق کیا گیا ہے ایپ میں تین رنگ ہیں گرین گرے اور سرک گرین کا مطلب یہ ہے کہ پی سی آر ٹیس منصفی ندیجہ ابھی دک ویلٹ ہے گرے کا مطلب ہے کہ پی سی آر ٹیس کی مدد ختم ہو چکی ہے جبکہ سرک کرونا مصبت کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان سری رنگ کا بنگلہ دیش تو اتحاد ائر ویس اب بزیبی سے ٹرنزلز ہونے وارے مسافروں کو ہی سوار کرے گی اتحاد ائر لینڈ نے کہا کہ دبائی کا ویزہ رکھنے وارے غیر ملکی اب اتحاد ائر پر بزیبی آ سکتے ہیں پاکستان بھارے سری رنگ کا اور نپال سے دبائی کے لیے سفر کلنے وارے مسافروں کے لیے کرونا سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ اعلان صرف دبائی کے لیے ہے دیکل امراض کے لیے قبر قبول نہیں ہے دبائی کا سفر کلنے وارے پاکستانی سری لنگ کا نپال اور بھارک کے مسافروں کے لیے نئی حدیت جاری کل دی گئی ہے دبائی ائر پورٹ حکام نے اعلان کیا کہ رئیسی ویزہ رکھنے وارے دبائی میں داخرے کے ایل ہوں گے دبائی میں داخرے کے لیے پاکستانیوں کو ویکسینیشن کارٹ کی ضرورت ہے حدیت میں کہا گیا مسافروں کو داخرے کے لیے پہلے دبائی حکام سے اجازت نامہ لینا ہوگا چبکہ اٹھاری گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیس اور چار گھنٹے پہلے ریپٹ ٹیس کی شلط برقرار رہے گی تفصیلات کے مطابع شالجہ کی امیگریشن اٹھالتی نے میاز سے زیادہ امراض میں رکنے پر ایت ایک لاکھ سٹارٹ زادہ درم کا جرمانہ دو بھالتی نابارک بھائیوں کو ماف کل دیا شو سفر ورکر کے مطابق دونوں لڑکیوں کی عمر بلددیف سترہ اور بارہ سال دی جو کہ بھالتی ریاست کے ایلہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئی ہیں بھارت جانے سے پہلے دونوں بھائیوں نے اب انتاثرات پیان کیا تھے ان میں سے بڑے بھائی نے نام زیر نا کلنے کی شلط پر بتایا کہ چار سال سے نام مکمر کاغذات کے ساتھ امراض میں رہ رہے تھے اور انہوں نے سال دوزہ سترہ میں سکول جانا بھی بند کل دیا تھا ان رڑکوں کی والدہ گشتر ساتھ سمب سے بھارت چلی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے والد ماری مشکرات کا شکار ہیں اور اب دو ان کے لیے خوراک اور اتویار بند بس کلنا بھی مشکر ہونا جا رہا تھا دونوں بھائی شالجہ میں ایک بھالتی نصاف وارد سکول میں زیرے تریم تھے جبکہ بڑے بھائی عربی بھی روانگی سے بول رہا تھا کیونکہ اس نے گریٹ تین تک عربی نصاف وارد سکول میں تریم حاصل کی تھی ہماری والدہ ہمیں والد کے ساتھ پاس یہ سمجھ کا چھوڑ گئی تھی کہ یہاں ہماری تریم بہتر ہو جائے گی اور ہمیں بہتر ترقی کے مواقع دستیاب ہوں گے لیکن اس کے جاتے نینے کے بعد حرار بددر ہوتے چلے گئے ان لڑکوں نے گصہ ماں وارد سالچہ پولیس سیشن میں افیسر تک رسائی حاصل کی جنہوں نے لڑکوں کو سالچہ انڈیا اسیو سیئیس کے حوارے کل دیا دبائی کے جبر علی کے علاقے میں پراسٹرک فیکٹری میں لگی دبائی میٹیا آفس کے مطابق آگ کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ہلاکر یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ایک ٹویٹ میں دبائی میٹیا آفس نے بتایا کہ سوسر ٹی فینس کی ٹیم نے کامیابی سے پراسٹرک کی فیکٹری میں لگی آگ پر کابو پا لیا علاقے میں دیکھے جانے والے کیف دھویں کی وجہ سے پراسٹرک کی نوعیت ہے دبائی متحدہ عرب امراض میں ایک باپ کو اس وجہ سے مقدمے کا سامنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تریمی مقاصد کے لیے ڈاکومنٹ مہیا نہیں کیے تھے بچی کو اسکول میں اس وجہ سے داخرہ نہیں ملا کہ باپ نے ضروری کاغذات نہیں بنوائے تھے دبائی کی پبرک پروکیشن نے بودھ کے روز بتایا کہ ملزم کو فیملی میں ڈیمنور کورٹ لیمیر ریفر کیا گیا ہے ابو زہبی میں سرکوں پر کھری گندی گاری اور منتروقہ گاروں کے خلاف کریکٹون تیز کل دیا گیا ابو زہبی بلدیہ کی جانب سے جاری کی کہ دازہ والنگ میں کہا گیا کہ اکل کوئی گاری عوامی مقام پر ایک تویر عرصے کے لیے کھری پائی گئی تو اس سے گاری ضبط کا لی جائے گی اور مالک پر تین ہزار درم جرمانہ آیت کیا جائے گا بلدیہ کا کہنا تھا منڈرین کے بعد ایسی گاریوں پر تین دن کی والنگ کا سرکر چسپہ کیا جائے گا اس دوران اکر کوئی ایکشن نہ لیا گیا پھر گاری وہاں سے اٹھا لی جائے گی یہ کام کے مطابعہ ایکشنہ گاری ضبط ہونے پر جرمانہ تین زیادہ درم ہے لیکن اکر مالک گاری کی ضبط ہونے کے تیس دن کے اندرلہ جرمانہ آدھا کل دیتا ہے تو اس سے پندہ سو درم جرمانہ حصول کیا جائے گا اس مہم کا مقصد شہریوں اور رہیشیوں کا اصحاد دلانہ کے عوامی مقامات پر طویر عصے گھری گاریاں ان کے مہور کو کیسے متاثر کلتی ہیں یہ مہم گاریوں کے مالکان کو اسکاتی ہے کہ وہ اپنی گاری کو اچھی حالت میں کیسے رکھ سکتے ہیں عبوزہبی کے محکمہ سیر کی جانب سے رہیشیوں کو جیل شازوں سے اشیاء رہنے اور نامروم کو اپنے بینک اکونٹ کی تفصیلات دینے سے گریز کلنے کی حدایت جاری کی گئی محکمہ سیر کی جانب سے یہ ایڈویزری موٹرز شکیارت محصول ہونے کے باعت جاری کی گئی جس میں جیل شازوں نے محکمہ سیر کا نام استعمار کلتے ہوئے روکوں سے ان کے بینک اکونٹ کی تفصیلات حاصر کلنے کی کوشش کی ہے دپارٹمنٹ کے جانب سے اپنے ٹویٹر اکونٹ پر کہا گیا کہ ہمیں ایک حالیہ واقعہ کی طرح ملی جس میں جیل شاہر سیر عبوزہبی کے محکمہ سیر کا نام استعمار کلتے ہوئے عوام سے ری فنڈ حاصر کلنے کے بدرے میں ان کے بینک اکونٹ کی تفصیلات مانگ رہے ہیں دپارٹمنٹ کی جانب سے عوام کو حدیر کلتے ہیں کہ ہم آپ کو آن لینڈ جائر ساسوں سے اشار رہنے کی حدیر کلتے ہیں وزرائر کی تفصیل کے بغیر کسی کو بھی اپنی نیچی یا آئین ملومار فرام نہ کریں